جی اسلام علیکم میں ہم دانی شلی اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جو ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا پچھلی جو ویڈیو ہم نے فینش کی اس کے اندر ہم نے ڈسکاس کیا کہ کس طریقے سے ٹولز فوٹو شاپ کے اندر بنائے گئے ہیں اور ان کا کیا کیا یوز ہے ٹول بار کے اوپر ہم نے دو ویڈیوز کی ڈیٹیل کے اندر دیکھا کہ ہر ٹول کا کیا یوز ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اب آپ اس کو پریکٹس کریں اور آپ اس کے اندر اپنی جو سکلز ہیں اس کو اپروف کریں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا آگے چلیں گے ٹول بار کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لیئر کا پینل ہے اس کے اندر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے تو امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسٹائب کیجئے گا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈاکومنٹ کو تو اس ڈاکومنٹ کے اندر اب آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں تاکہ جو لیئر کا کنسیپٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکوں ایک ٹیکس لے آتے ہیں ٹیکس کے اندر کچھ بھی لکھتے ہیں لرننگ کلاس فور فائف لرننگ کلاس فائف ایک جی ٹیکس بنا لیا ہم نے ایک ہم شیپ بنا لیتے ہیں سکیر کی ایک ہم ایک ایلس ٹول بنا لیتے ہیں اور ایک اور ہم پولیگون ٹول بنا لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تین چار لیئرز آ گئی جب میں ان چیزوں کو بنایا تو ہمارے پاس جہاں پر یہ لیئرز آنا شروع ہو گئی اب ہم اس وقت لیئرز کے پینل کے اندر ہیں اس پینل کو میں اعلیدہ کر لیتا ہوں ہم جو بھی چیز ایڈ کرتے جائیں گے وہ ہمارے پاس اس لیئر کے پینل کے اندر آتی جائے گی تو اب ہمارے پاس جو لیئر کا پینل ہے وہ اس سائٹ پر اوپن ہو چکا ہے اب ہم جو بھی چیز کریں گے وہ یہاں پر ہمارے پاس لیئر کے اندر شروع ہو گی جو بھی چیز ہم بنائیں گے وہ اس لیئر پینل کے اندر آتی جائے گی تو سب سے پہلے ہم نے ایک ٹیکسٹ بنایا وہ سب سے نیچے ہے پھر ایک ریکٹینگل پھر ایک ایلپس اور پھر ایک پولیگون اب ان کا فائدہ کیا ہے اس لیئر ان لیئر بننے کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ان کو کچھ کلرز دیتے ہیں تاکہ ہم فرق دیکھ سکیں اس کو یہ کلر دے دیا اس کو یہ کلر دے دیا اور اس کو یہ کلر دے دیا اب ان سب چیزوں کو اکٹھے ایک ساتھ رکھتے ہیں یہ آ گیا اور یہ آ گیا اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے نیچے میرا ٹیکسٹ ہے اسی وجہ سے حالانکہ سب چیزیں آپ نے سامنے ہیں جو ٹیکسٹ ہے وہ سب سے نیچے ہے اس لیے شو نہیں ہو رہا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹ سب سے اوپر لے کے آئیں اور شو کرائیں تو ہم اس کو کلک کریں گے ہول کریں گے اور ٹاپ پہ لے جائیں گے اب یہ ہمارا ٹیکسٹ سب سے اوپر آ گیا ہے اس کے بعد ہم آج پولیگون شو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہمارا پولیگون اس سرکل کے اوپر ہے پولیگون کے ادھر ہی دینے دیتے ہیں لیکن اگر آپ سرکل کے پیچھے دیکھیں ہمارا سکیئر یہ تھوڑا سا اینٹ پر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چھوٹی سی جو دو کونیں نکلی ہوئی ہیں جو ہمارے سکیئر کی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سکیئر کو اوپر لے آئیں تو ہم اس ریکٹینگل والی اس لیئر کو سیلیکٹ کریں گے ہولڈ کریں گے اوپر لے آئیں گے یہ اب ہمارے پاس یہ لیئر اوپر آ بھی ہے اسی طرح سے جب آپ کوئی بھی آٹ ورک مناتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری لیئرز بنتی ہیں اور ان لیئرز کی مدد سے آپ جو چیزیں ہیں ان کو اسیمبل کرتے ہیں اور ان کو آپ اپنے آڈینس کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں لیئر پینل کے اندر ایک اور جو سب سے زیادہ فائدہ ہے اس لیئر کے ہونے کا ان لیئرز کی سیپلیٹ بننے کا ہو جی ہے کہ آپ کسی بھی لیئر کے اوپر علیہدہ قسم کا ایفیکٹ ڈالز لکھتے ہیں یعنی اگر آپ اس ایلپس کی صرف بات کریں اب میں یہاں پر ڈبل کلک کروں گا تو میرے پاس یہ لیئر سٹائل کھول گیا اگر آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر بھی بہت سارے اوپشنز ہیں ان سب اوپشنز کو آپ ابھی کے لیئے رہنے دیں لیکن سب اوپشنز کا جو یوز ہے کافی ہوتا ہے بعد میں لیکن وہ ذرا ایڈوانس لیول پر ہوتا ہے بیسیکلی آپ نے اپنی لیئرز کو دینا ہوتا ہے کوئی بھی ایفیکٹ تو آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا اوپشن آ جاتا ہے اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو جس سب باکسز خالی ہیں جس جس کی اوپر میں ٹک کرتا جاؤں گا وہ والا ایفیکٹ لگتا جائے گا اب میں نے اس کے پر ٹک کیا تو آپ یہ دیکھیں جیلو سٹروک اینڈ پر آ گئی ہے کلر چینڈ کرتے ہیں ڈارک بلیو اس طرح کو کچھ رکھتے ہیں اب میں نے اس کا کلر سٹروک کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے جو آوٹر ایڈجز ہیں اس کے اوپر ایک ایکسٹر لائن بن جاتی ہے تو اب میں نے جب اس کو سلیٹ کیا اب میرے پاس یہاں پر صرف سٹروک کے کچھ اوپشنز دکھا رہا ہے کیونکہ میں سٹروک کے اندر ہوں تو کچھ سٹروک کے اوپشنز ہیں سٹروک کتنے سائز کا ہوگا یا سٹروک کی پوزیشن اندر ہوگی باہر ہوگی سینٹر میں ہوگی یا اس کی اسٹروک کی اوپیسٹی کتنی ہوگی اوپیسٹی مطلب کتنا اس کے اندر جو یہ افیکٹ ہے اس میں ٹرانسپرینسی کتنی ہوگی یعنی اس کے اندر سے جیسے آپ گلاس سمجھ لیں اگر آپ ایک گلاس کو استعمال کرتے ہیں اگر اس کے اندر آپ پانی بھار دیں تو اس کے اندر سے کم لائٹ گزرتی ہے خالی ہو تو زیادہ لائٹ گزرتی ہے اسی طرح کا کنسپٹ ہے جب آپ اس ٹرانسپرینسی کو بڑھائیں گے تو آپ کو اس کے اندر سے پیچھے جو چیز ہے وہ کم نظر آئے گی اگر اس کو کم کریں گے تو پیچھے والی چیز زیادہ نظر آئے گی ابھی کے لئے ہم اس کو ہینڈٹ بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ ڈراپ شیڈو یہ وہ ایفیکٹس ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں سٹروک کا ڈراپ شیڈو کا آؤٹر گلو کا یا کلر آور لے کا یہ چار مین ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں اور بہت اڈوانس لیول پر یوز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ جو سٹروک ڈراپ شیڈو آؤٹر گلو اور کلر آور لے یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سٹروک کا میں نے آپ کو بتا دیا اب ڈراپ شیڈو ڈراپ شیڈو میں بلینڈ موڈ ہے بلینڈ موڈ کو بھی آپ رہنے دیں نارمل پر ہی رہنے دیں جب آپ ایسا ایسا کام کریں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ بلینڈ موڈ کیا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے پاس اپیسٹی سیم سٹروک والی کہ آپ نے کتنا ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے اس کو تو اس کو اپی کے لیے ہم ہندڈ کرتے ہیں کہ فل جتنے بھی ہم لگا رہے ہیں وہ نظر آنا چاہیے اس کا اینگل کیا ہوگا اینگل کو میں تھوڑا کلیر کرتا ہوں اس طریقے سے میں پہلے اس کا کلر کو چین کر لیتا ہوں ریڈ رکھتا ہوں اور اب میں اس کا دسٹنس بڑھاتا ہوں پہلے اس لیے میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ اوپر سٹروک ہے اگر میں سٹروک اٹھاؤں گا تو یہ ڈریکٹلی بھی نظر آئے گا بہت کام اس دسٹنس پہ بھی اب میں جیسے جیسے اس کو بڑھاؤں گا تو یہ شیڈو کا اس اوبجیکٹ سے دسٹنس بڑھ رہا ہے جتنا چاہیے آپ اتنے اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سپریڈ یعنی اسی جگہ پر ہے اس کا دسٹنس نہیں بڑھ رہا لیکن وہ کتنا پھیلے کا یہ اس سپریڈ کی مدد سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور انڈ پہ ہے سائز کے وہ جو اس کا جو بلر ہے وہ کتنے سائز کو ہوگا جتنا آپ بڑھائیں گے اتنا زیادہ بلر ہو جائے گا جتنا آپ کام کریں گے اتنا زیادہ شارپ ہو جائے گا تو اگر آپ ایک نرمل ایفیکٹ دینے جاتے ہیں ایک اوبجیکٹ بیچھے شیڈو کا آپ بلیک رکھیں آپ اپیسٹی فیفٹی کے نزدیک رکھیں اور آپ ڈسٹنس کو کم رکھیں سائز کو تھوڑا سا کام رکھیں تو اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جہاں پر ایک یہ شیڈو کا جو ایفیکٹ ہے وہ آگیا ہے اس کے بعد دو جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کلر آور لے کا ہے اگر آپ کے پاس اس اوبجیکٹ کا کلر جہاں پر شو کہیں بے نہیں کر رہا چینڈ نہیں ہو رہا تو آپ کلر آور لے کے اندر آکے اس کا کلر چینڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے اور اس میں بھی اپیسٹی والا چینڈ کونسپٹ ہے اور لاسٹ پر آپ کے پاس آ جاتا ہے آوٹر گلو کا آوٹر گلو ڈراب شیڈو کی طرح یہ ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر بھی سیم آپشنز ہیں اپیسٹی کا اس میں کچھ ایکسٹر آپشنز آتے ہیں جیسا کہ انوائز ایڈوانس لیول کی چیز ہے چھوڑ دیں اس کو کونٹور یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں بیسکلی آپ کو اپیسٹی کا بتا ہونے چاہیے یہ اپیسٹی آپ کو یہاں پر شو کر رہے کس طرح کی ہوگی اور یہاں پر آپ اس اس کا سپریڈ بڑھا کے اس کا سائز بڑھا کے ان چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ایفیکٹ نہیں لے رہا جہاں پر صرف ڈراب شیڈ ڈش ہو کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو بلینڈ موڈ ہے وہ سکرین ہوئے ہوئے ہیں بلینڈ موڈ کو میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ اس کی اوپر زیادہ دیان نہ دیں آپ اس کو اب بھی کے لیے نارمل رکھیں بعد میں آپ اس چیز کو سمجھیں گے جب میں نے نارمل کیا تو اس کا ایفیکٹ ہمارے اس اوبییکٹ پر آ گیا اب ہم اس کو چین کر سکتے ہیں آؤٹر گلو بیسکلی جیسے لائٹ گلو ہوتا ہے اسی طرح یہ گلو بھی کھام کرتا ہے تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ لیئر پینل کے اندر کون کونسی چیزیں ہیں اور آپ ان کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایک اندر بانا مت بھولئے گا آپ کو ملوں گا میں کلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ